ہی ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا رییکشن ویڈیو ایک فلو کے ساتھ جو رییکشن ہے نا اس کو کریں گے اسٹارٹ اور آپ کے ساتھ پلیس کرتے جائیں گے تمام تر پوائنٹس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نہیں بھی لائک کریں تو اٹس اوکے آپ کی مرضی آپ کی خوشی آپ کے رضا تو جناب سب سے پہلے میں مسٹر دودھ والے سے کہنا چاہوں گی کہ جو اپنے ویڈیو کے سٹارٹ میں آیت پڑھتے ہیں نا تو اس آیت کا پاس بھی رکھیں اس آیت کے درودھ جس رب العزت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس رب العزت کے کیا احکامات ہیں ان احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رییکشن کو پرسو کریں تو بہتر ہوگا ادر وائز جو آپ کے رییکشن کا کانٹینٹ اندر رہتا ہے آج کل گالیاں اور یہ تمام تر چیزیں تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ابتداء میں اتنا بلند نام پڑھنا ابتداء میں اتنا جو پیارا ایک ہماری دین کا ایک حصہ ہے اس کو کوٹ کرنا اور اس کے بعد رییکشن کے اندر غلازت کا بازار گرم کر دینا تو میرا خیال ہے کہ اس غلازت کو چھوڑ دیں آیت پڑھنا تو بلکل صحیح باتیں پڑھیں لیکن اندر جو ہے ویڈیو کے خدارہ جو ایک غلازت ہے جو ایک کچرا ہے جو ایک وحشت کا ننگا ناچ ہے اس وحشت کے ننگے ناچ کو سٹاپ کر دیجئے آپ سے کہنا چاہتی ہوں اپنی بات رکھیں اور طریقے سے رکھیں اب یہاں پر لوگ بولیں گے کہ سامنے والا بھی گالی دے رہا ہے تو یہ کیا چھپ رہے تو اب میں کیا کہوں یا تو یہ گالی کو لے کر چلیں یا پھر یہ جو اسٹارٹ میں ایک مبارک نام پڑھ رہے ہیں اس نام کی جو پاس ہے اس نام کی جو عزت ہے اس کا احساس کر لیں یا پھر دو میں سے ایک چیز آپشنز ان کے پاس ہیں خیر جناب جو ڈیڈی ہے اس کا میں نے ویڈیو دیکھا اور میں سن کر پریشان ہو گئی اللہ اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کون سا فسانہ ہے کون سی کہانی ہے کون سا تماشا ہے جو کہ یہاں پر آ نکلا ہے چل پڑا ہے تو میں نے تھوڑا سا ویڈیو سنا کیونکہ عجیب سی ہی بات تھی اور اس میں کہا جو ڈیڈی ہے اس نے کہ جو ایک لیڈی ہے جو ڈیڈی کی لاہوری باجی ہے کبھی باجی ہے کبھی جناب کلیش چل جاتا ہے بہن بھائی ہیں بہن بھائیوں میں تو اس طرح کی آپس میں ایک سیلف نوک جھوک جو کہ ایکسٹریم لیول پر وہ چلتی رہتی ہے خیر جناب چھوڑیں ان کے آپس کے مسئلے ہیں تو ان کو کسی نے میسج کیا اور بتایا کہ ایک لائیو ہوئی تھی جہاں پر بہت کھرا کھوٹا بولا گیا تھا اور جہاں پر جو پروفیسر سوری سوری دودھ والا جو ہے اس کی جو میسز ہے جو کہ واقعیتاً ہر عورت قابل احترام ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئی تھی اس لیڈی کی جانب سے بھائی میں نے نہیں سنی تھی لائیو بہت ساری لائیو اس ٹائم میں سیریسلی میں سنتی نہیں تھی اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے لیکن اتنا آئیڈیا ضرور ہے کہ دودھ والے کا اور اس آپ کی باجی کا کلیش ضرور ہوا تھا یہ دودھ والا کسی کے گھر پر گیس گیا تھا اور وہاں جا کر اس نے بولا تھا کہ اسے مطلب آگے کوٹ کرتے ہوئے آگے ریفر کرتے ہوئے آپ کی لاہوری باجی کو کہ کیا ہے کہ اسے تو چٹا پسند ہے اور کالا نہیں پسند کچھ اس ٹائپ کو اور اتنا ولگر ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا اس دودھ والے کے جانب سے کہ سیریسلی اس ٹائم مجھے بہت غصہ چڑھا تھا اس ٹائم میں نے ریاکٹ بھی کیا تھا لیکن اب تو بھائی سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں سب کچھ کھلی ولی ہے تو جب جس کے لیے بولا جائے وہی برا نہیں مان رہا مطلب آزادی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہ بھائی تمہیں برا لگا ہوگا تمہیں اچھا لگا ہوگا یہ والی چیز خیر یہاں پر جو باتیں لاکر رکھی وہ کسی طرح سے بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان باتوں کو یہاں پر رکھا جائے ایک دوسرے کی جو بےگمات ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی جائے بروکری اور ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں ایک دوسرے کو اللہ معاف کرے عجیب و غریب نام سے پکارا جائے ایک دوسرے کی جو بیویاں ہیں بہنیں ہیں ان پر جو ہے اس طرح کی بھوتان لگائے جائیں چاہے وہ یوٹیوب پر ہیں چاہے وہ یوٹیوب پر نہیں ہیں اس سلسلے کو اسٹاپ کر دو ختم کر دو دونوں سائٹ سے تو ہی اچھا ہے تو ہی بیسٹ ہے ادروائز ملنا کیا ہے تماشا رسوہ کون ہوگی عورت مرد سینہ چوڑا کر کے آئے گا کوئی کرسی پہ بیٹھے گا کوئی سوفے پہ بیٹھے گا اور گھوم گھوم ان کا رییکشن دے گا چس لے گا اور یہ جا وہ جا تو اس بیٹر یہ تمام تر چیزوں کو سٹاپ کرتے ہوئے نارمل اپنے جو رییکشن ہیں نارمل جو اپنے پوائنٹس ہیں اس پر بات کرو اور آگے بڑھو اور آگے چلو میں تو یہی کہوں گی خیر جناب یہاں سے آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے ہوئے بڑھتے ہیں نینو کی رییکشن کی جانب نینو کا رییکشن آیا پہلے تو ہیرو نظر آئی نینو کے ویڈیو کے اندر اور ہیرو اور اس کا مسٹر یہ تمام تر لوگ نینو اور بچے کو گھومانے لے گئے تھوڑا سا چل آؤٹ کرانے لے گئے نینو آئی اور نینو نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ جو رخ ہے اور نینو ہے وہ ڈائیورس لینے جا رہی ہے اور یہ دونوں میہ بیوی ہیں ان کے درمیان کچھ بھی ہو جائے وہ اس کو لے کر سوشل میڈیا پر نہیں آئیں گی اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے بہت بار ہو چکے نینو خود بتا چکی ہے کہ بھئی رخ کی بہت لڑائیاں ہوتی تھی رخ بہت لڑتا تھا اور یہ تمام تر چیزیں بول چکی ہے خیر اس ٹائم نینو آپ غلط ہو آپ کا جو اپنا سگا بھائی ہے وہی دو دن پہلے یہ چیز لے کر آیا سوشل میڈیا پر کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کا رخ کا کیا مسئلہ چل رہا ہے اس نے جس طرح سے بات کی اس سے یہی لگا کہ کوئی چیز ایسی ہوئی ہے کہ پانی جو ہے نا وہ سر سے اونچا ہو گیا تب ہی جو بھائی ہے وہ اس لیول پر آ کر بات کر رہا ہے ادر وائس چھوٹے موٹے جھگڑوں پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اتنا زیادہ انٹرفیئر کرے گا کسی کی بھی لائف میں جو ہلکے پھلکے جھگڑے ہیں اس میں جا کر کوئی بھی ایسی بات کرے گا تو سب سے پہلے جو نینو آپ کو یہاں پر ڈیڈی سے شکوا کرنا چاہیے کیونکہ ڈیڈی یہ ٹاپک لے کر آیا ڈیڈی نے یہ بات آ کر سوشل میڈیا پر رکھی میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ پہلے گھر میں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لو پہلے گھر میں بیٹھ کر مسئلے سوٹ آؤٹ کر لو اس کے بعد اگر کبھی ہوا ایسا کہ ضروری ہو گیا بتانا کیونکہ چینل چلانا ہے اور چینل کی بات ہے تو پھر آ کر بتا دینا یوں ادھورہ آدھا شوشہ چھوڑ دینا اس سے کیا ہوا اس سے مزید یہاں پر لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں بنا لی کوئی نینو کی پیکٹ کے پیچھے لگا ہے کوئی جو سنیا ہے اس کے پیچھے لگا ہے کوئی جو ہے الگ ٹریک پر ہے مطلب جس کا جدھر دل کر رہا ہے وہ ادھر کہانیاں بنا رہا ہے اچھا نینو کا فرمانہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے کوئی پکچر لگ کی بات کرتا رہے کوئی کچھ بھی کرتا رہے جو نینو ہے وہ نہیں مانتی تو نینو یہاں پر کسی کے ماننے نہ ماننے سے فرق تھوڑی پڑتا ہے کہ آپ نہیں مان رہے تو لوگ چھپ ہو جائیں گے اتنا بھی نہیں سیکھا آپ تین سال سے یہاں پر ایک کانٹوورسی کا حصہ ہو اس میں آپ نے بھی اپنا پارڈ ڈالا ہے تو ایسا تھوڑی ہوتا بھئی لوگوں کا کام ہوتا ہے پریشان کرنا آپ کو یاد نہیں ہے کس طرح سے ستارہ کو پریشان کیا گیا کس طرح سے اس کے پیچھے پڑا گیا اور اس کی زندگی اجیرن بنائی گئی تو آپ مانے چاہے نہ مانے لیکن لوگوں کا کام تو باتیں کرنا ہے لوگ باتیں کریں گے اور آپ کو ٹیز بھی کریں گے اور آپ ٹیز بھی ہوں گی ایسا نہیں کہ آپ پر ایفیکٹ نہیں ہوتا آپ ایفیکٹ ہوتے ہیں خیر جناب یہاں نینو نے مزید فرمایا کہ نینو جو ہے وہ عمرہ کر کے آئی ہے اور اللہ کا خوف کر لیں کون کہتا ہے کہ وہ کبھی بول شوٹ کرواتی تھی تو بھئی آپ کی دوست نے ہی کہا تھا ایک ٹائم پر جب آپ کا اس کے ساتھ کچھ کلیش ہوا تھا اور جب ہوتے ہیں معاملات خراب تو اس طرح کے الزامات لگتے ہیں لیکن نینو نے کہا کہ اللہ برباد کرے کہ اگر نینو نے کبھی کوئی ایسا شوٹ کروایا ہو بھئی بڑی بات کر دی ہے اب چھوڑ دیں اب نینو نے جب اتنی بڑی بات کر دی کہ اگر نینو نے ایسا شوٹ کروایا ہو تو اللہ اسے برباد کرے مطلب ایک رسپونسیبیلٹی جو ہے نا وہ انسان کی حد سے ہٹ گئی اور رب کریم کی بارگاہ میں مسئلہ جو ہے وہ نینو نے رکھ دیا تو اب جو بھی ہوگا وہ ٹائم کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا خیر جناب مزید یہاں پر نینو نے فرمایا کہ اس طرح کی جو لوگ باتیں کر رہی ہیں انہیں شرم نہیں ہیں انہیں حیاء نہیں ہیں کسی بھی عورت کے بارے میں ایسا بول کیسے سکتی ہیں اور جو غلط کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کیا ایسی ہوتی ہیں ان کی زندگی کیا ایسی گزرتی ہے نینو اتنی سٹرگل کرتی ہے تو بھئی کیسی گزرتی ہے اور غلط کام جو کرتے ہیں اس کی تو کوئی جسٹیفکیشن ہے ہی نہیں اس کی کوئی کلاریفکیشن جسٹیفکیشن نہیں ہے خیر جناب نینو نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ جو بچہ ہے اس کے لیے نینو زندہ ہے اور اس کے لیے نینو کی پوری زندگی حاضر ہے جو امہ ہے ان کو نینو نے گھبرا کے فون کر دیا تھا اور وہ امہ کی زندگی خراب کرنا نہیں چاہتی یعنی نینو کی ممی اور جو نینو کی ممی ہیں انہوں نے بھی تو کہانا کہ نینو اور رخ کی لڑائی ہوئی ہے بھئی آپ کے اپنے اٹھ اٹھ کر کہہ رہے ہیں آپ کے گھر کے مسئلے وائیتی پر لا رہے ہیں تو لوگوں کو کیا چاہیے اندھا کیا چاہے دو آنکھے وہ تو بات کریں گے وہ تو گوسم کریں گے وہ تو تنقید بھی کریں گے وہ تو بلو دا بیل جا کے بہت کچھ کریں گے تو اپنے گھر کے لوگوں کو آپ پہلے روکیں خیر یہاں پر نینو نے کہا کہ نینو کے ساتھ صرف دیدی ہے اور نینو کی امی ہے اور کسی بھی رشتے نے اٹھ کر اس دکھ کی گھڑی میں نینو کا ساتھ نہیں دیا ایک طرف نینو کہتی ہے وہ بتانا نہیں چاہتی جھگڑے کے بارے میں کیونکہ یہاں مزاق بنتا ہے اور دوسری طرف نانا کرتے ہاں تم ہی سے کر بیٹھے یہ والا معاملہ ہو گیا اظہار بھی کر دیا ساتھ میرے خیال میں بھابی سے بھی کر دیا جو ایک اسلام آباد میں ہے خیر فاطمہ کی تو گھر میں بیٹھی تھی پھر نینو نے کہا کہ جو فاطمہ ہے اس کے اوپر نینو کیوں بوجھ بنے گی اپنے گھر چلی جائے گی گرمی کی وجہ سے یہاں رہ رہی ہے ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے اور ڈیڈی کو کوئی برا بھلا نہ کہو تو بھائی اب کیا کر سکتے ہیں ایک جو یہاں پر جنگ کا طبل ہے وہ ڈیڈی نے خود بجایا ہے آپ کا مسئلہ لائیا ہے تو کیوں لائیا سب سے پہلے تو یہ غلطی بھائی سے ہوئی نہ یہاں پر اس چیز کو سٹاپ کر لیتے اور تمام تر چیزیں اکے ہو جاتی لیکن اب اتنا کچھ بگڑنے کے بعد نینو کا آنا اور بات کرنا مجھے لگتا ہے چچا جو ہیں آپ کے ان کی بات آپ کو کلک کر گئی کہ نینو آؤ اور کلئر کرو اور نینو نے کہا اب جو اسے غلط بولے گا جو اس کے کردار پر بات کرے گا میرے خیال میں یہی تمام تر چیزیں ہیں تو نینو ان تمام تر لوگوں کو خود دیکھے گی نہ ڈیڈی سے ہیلپ لے گی نہ کسی اور کو کہے گی تو انڈیپینڈنٹ ہے نینو تو یہ والا ایک میسج یہاں سے جاتا ہے